ہلو فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلو ویٹا جی ایم کریم کے بارے میں آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کریم کے بارے میں جانتے ہوں گے اور ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس کریم کے بارے میں بلکل نہیں جانتے دیکھیں یہ کریم مارکٹ میں ابھی بہت زیادہ پوپولر ہے کیونکہ اس کریم کا یوچ کیا جا رہا ہے اپنی سکن کو گوری کرنے کے لیے تو کیا یہ کریم آپ کے سکن کو گوری کرتی ہے کیا آپ اسے لگانے کے بعد پورے فیر ہو جائیں گے گورے ہو جائیں گے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی کریم کے بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے آپ کے سارے سوالوں کے بارے میں اور بتائیں گے آپ کو اس کریم سے ہونے والے فائدے اور نقصان کے بارے میں اس کریم کی پوری جانکاری دوں گے تو اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اب بات کرتے اس کریم کی یہ کریم آتا ہے 20 گرام کی پیکیجنگ میں اور اس کا پرائس ہے 90 روپے اسکرین کی مین کمپوزیشن کی بات کریں تو اس میں ہے کلو بیٹا سول، نیومائسین، مائکو ناجول، جنک اوکسائٹ اور بوریکس اس میں کلو بیٹا سول کا کام ہے ہمارے بوڈی پارٹس میں کوئی بھی ایچنگ ہے خجلی ہے وہ اسے ٹھیک کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مائکو ناجول ہے جو ہمارے اسکن سے فنگس کو ریموو کرتا ہے اور اسے ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے ساتھ ساتھ اسے بڑھنے میں بھی روکتا ہے بات کریں مائکو ناجول کی تو یہ ہمارے اسکن پہ جو فنگس انفیکشن ہے اسے ٹھیک کرتا ہے یہ کریم کا کام ہے ایک زیما کو روکنا، اتنے بھی فنگل انفیکشن ہے اسے ٹھیک کرنا خجلی، داغ، ایریٹیشن، اسکن ایلرجک یہ سب کو ٹھیک کرتا ہے اس سے آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا کہ یہ کریم کوئی گوری ہونے والی کریم نہیں ہے بلکہ یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے، ایلاج ہے جس طرح سے کوئی بھی گھاؤ یا بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ چلتا ہے دوا چلتا ہے اسی طرح یہ فنگز، انفیکشن، خجلی کو ٹھیک کرنے کا دوا ہے یہ کوئی گوری ہونے کی کریم نہیں ہے تو آپ اسے گورے ہونے کے پرپس سے یوج نہ کریں اسے لگاتار یوج کرنے سے یہ آپ کی سکن کو پوری طرح سے پتلی کر دیتی ہے لال کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کئی ایلرجک ریاکشن دکھیں گے تو جیسا کہ اس میں بتایا گیا ہے یہ آپ بوڈی کی کسی پارٹ میں بھی یوج کر سکتے ہیں تو یہ آپ فیس پہ بھی یوج کر سکتے ہیں لیکن گورے ہونے کے پرپس سے اسے لگاتار یوج نہ کریں بلکہ آپ اسے کسی بیماری کے ٹریٹمنٹ کے لیے تھوڑے سمیں کے لیے یوج کریں کیونکہ یہ کوئی فیس کریم نہیں ہے جسے آپ اپنے سکن پہ روج اپلائی کر سکتے ہیں جیسا کہ اس کریم پہ ساف ساف بتایا گیا ہے یہ ایک اسٹیرویڈ کریم ہے اور اسٹیرویڈ کا لمبے سمیں تک استعمال کرنا ہمارے فیس کے لیے کافی ہانی کا رکھ ہے آپ کوئی بھی اسٹیرویڈ کریم کو لمبے سمیں تک پریوگ بلکل نہ کریں اسے میل فیمیل سب ہی یوج کر سکتے ہیں ساتھ ہی کوئی بھی کریم یا دوہ یوج کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے سمپرک جرور کر لیں اسے لگانے کا طریقہ بلکل آسان ہے آپ ساف ہانت سے اس میڈیسین کو نکالے اور جو بھی ایفیکٹڈ ایریہ چاہے آپ کا چہرہ ہو یا فیر باڈی کا کوئی بھی پارٹ ہو آپ اس میں اچھی طرح سے اپلائی کریں آنکھوں سے آپ کو اسے بلکل دور رکھنا ہے یہ ایک ایکشٹرنل کریم ہے جسے آپ باڈی پارٹ کے اوپری سکین پہ ہی صرف لگا سکتے ہیں اس کریم کے بینیفٹس کے ساتھ ساتھ اس کے کئی سائیڈ ایفیکٹس بھی دیکھے گئے ہیں یہ ایک اسٹیروڈ کریم ہے تو آپ اس کریم کو صرف اپنی ضرورت کے حساب سے یوج کریں جس ایریہ پہ آپ لگاتے ہیں وہاں کی سکین وائٹ ہو سکتی ہے تو اس سے آپ کو لگے گا کہ یہ کریم آپ کو گوری کر رہی ہے لیکن یہ آپ گوری ہونے کا پرپس سے بلکل یوج نہ کریں ساتھی میرا آپ سے ایک سلا ہے کہ اگر آپ کوئی اسٹیروڈ کریم پریوک کرتے ہیں تو اسے پریوک کرنا بلکل بند کر دے کیونکہ یہ آپ کی اسکین کے لئے کافی ہانی کا رکھ ہے تھوڑے سمیں کے لئے تو یہ آپ کو گوری بنا دے گی لیکن بعد میں آپ کا اسکین بلکل خراب ہو جائے گا اسکین کے پی ایج بیلنس کو انبیلنس کر دے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکین ابھی جتنی ساف ہے سندر ہے بعد میں یہ کریم آپ کو ابھی کے اسکین سے زیادہ کالی بنا دے گی تو کرپیا اسے پریوک کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر سے سلاح ضرور لے لے تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنے ہی امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی چینل پر نہیں ہے سبسکرائب کر لیجے گا تاکہ اس طرح کے انفرمیٹیوز آپ کو آگے بھی ملتا رہے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھانیواد